زل مجد و صنع والعظمت والکبریان والصلاة والسلام على رسول محمد المصطفیٰ عظیم الرجا عمیم الجود والعطا ماہی الظنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وصحبہی وعلماء امتہی وعولیاء ملتہی اجمعین اما بادو فحضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْلَّمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَالَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلندہ محصد روشی بری صلاة وسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاة وسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاة وسلام علیکہ یا رحمت اللہ عالمین وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ اللَّهِ گرامی منزلت معزز سامن و حاضرین ماہ نور ماہ ربی الول برکت و عظمت والا مہینہ تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بلادت و سعادت دا مہینہ اور آپ دے ذکر خیر دا سلسلہ مدشتہ جمعاتوں تلاش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن آستین رئی چند کستیاں دا ذکر خیر میں پیش خدمت کیتا ہے جن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنوی اور طبعہ بالحمیری دا خط جو سرکار مدینہ لنہ پیش فرمایا پشت در پشت خط حضور علیہ السلام دی بارگا جو پیش ہویا اس خط دی میں تلو عربی عبارت ترجمہ گزشتہ جمعت المبارک میں سنایا تسی حضرات نے سمات فرمایا آج دا سلسلہ ملاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اسی ذکر خیر دا سلسلہ عجبی جاری اور ساری ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر خیر خود خدا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آ رہے ہیں دا رہنا co فرمایا موسیقی موسیقی صد mineعاید موسیقی 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 میرا رسول آجائے ہمیں کہہ دیوں وہ آرہے ہیں آجائے تو ساکی کم کرنا ہے او رسول موسیقی موسیقی جیڑی توانی نبوہ تو رسالہ بھی تصدیق کرے گا تو ساکی کرنا ہے لا تؤمنون بھی ولا تنصرون اپنا پروگرام چھڑھ کے میرے مصطفیٰ ایمان بھی لانا تنال میرے حبیب دی مدد بھی کرنا کالا کررتم کیا تُس ہی ہے نبیان بھی جماعت اقرار کروے ہو کالو اکررنا نبیان بھی روحہ نے جواب دیتا یا اللہ اسی انبیان بھی جماعت بیٹھے ہیں ایک لاکھ چویہ دار پیغمبرم یہ روحہ موجود نے کالو اکررنا آجر آدھ لہرہی ہیں ساکی کروں بھی ساک دیتا اسی قرار کرنے کالا فشہدو آنا ماکم من الشاہدین اللہ نے فرمایا تُس ہی گواہ ہو جاؤ تے میں بھی گواہ مجھے تونے نال شامل فمن تب اللہ بادہ ذالک یاد رکھے جائے نبوت اے نبیان بھی جماعت تونے نبوت و رسالت دے دور وچ میرا مصطفیٰت جلوا کر ہو جائے اپنا پروگرام چھڑ دیا جائے میرے گا آدھ کرو تے میرے حبیب دے پچھے لگ جائے جائے میرے مصطفیٰ دے امتی بن جائے جائے پروگرام اپنا چھڑ دیا جائے تے مصطفیٰ دے کلمہ پڑھے جائے فمن تب اللہ بادہ ذالک جینا تونے چس گل تو پھر گیا اولائیکم الفاسقون فمن کافرون نبوت دا تاج کھولا آگا رسالت دا تاج چھن لیا جائے گا اس زمرے توں فارق کر دیتا جائے گا گویا قرآن بھی اس ایتنال ثابتے کہ اللہ اعلان کر یہ میرا مصطفیٰ آ رہا ہے میرا مصطفیٰ آ رہا ہے اچھا دیتا ہے کہ حضور جس وقت آگئے ہوندہ بھی اعلان قرآن اچھی ایک ہیں آ رہے ہیں ایک ہیں آ چکے ہیں دو میں اعلان قرآن اچھی مدنی کریم تاہی تارے مدینہ بھی آمد ہو گئی بارہ ربیو لبل پیر دے بین مدنی کریم بھی جلوہ گری مکہ پاک ہو گئی اللہ نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور سوالہ وَكِتَابٌ مُبِين سوالہ قد جاکم آ گئے توڑے وچ یا اللہ آیا کہ تمہیں فرمایا مِن اللہ دیکھو نا بھئی کوئی کسے دا پڑھو نہ آئے باروں اور کسے شہر چولا اور تو آن دا ہے اسے مل لے چاہے اجنبی آدمی ہوگئے ہاتھ نے بہگ پھڑے ہوگئے تے چوکے جو بیٹھے بندے سوچے پہے جنن پتہ نہیں کین دا پڑھو نہ ہے رانا دا ہے کھانا دا ہے یہ کھانا دا ہے بٹو آن دا ہے پتہ نہیں کی دا پڑھو نہ ہے ہاتھ میں جب پہے گے مصابر عجر بھی یہ تو جس وقت دا پڑھو نہ جس وقت دا جاکے دروازہ کھٹ کھٹ آئے ان دی پیل دے وے تصدیق کو جان دیئے پڑھو نہ سوڑا نہیں فلانے دا مہمانے مدنی کریم دی جلوہ گرے اللہ نے فرمایا میرا محبوب توڑا پڑھو نہ بن کے آیا کس ایک گر دا مہمان نہیں ایک محلے دا مہمان نہیں ایک ملک دا مہمان نہیں فرمایا کھٹ جاکو مطوری کہنا دا میرا محبوب مہمانے کوئی ہو یا دو چار اے ملکان تے حاکم پر میرے کملی والے دی دو جگت شاہی پوری کہنا دا مہمانے فرش آسمانہ بالا دا مہمانے کہنا تے سما بھی دا مہمانے کہنا تے عربی دا مہمانے میرا محبوب پوری کہنا تا مہمان بن کے آیا یا اللہ جیڑا کوئی کسے دا مہمان آندھا ہے کوئی لہو روانا کوئی کراچی کوئی کسے شہر بچوں کوئی بالے ملک دوں آندھا ہے مہمان امہمان بن گئی دا ہے کی دو آئے ہوئے کی دروس چلے ہوئے پیچھے ہوں دا کوئی ٹکان آئے اس ٹکان ہے تو چل کے اب ملن ماستے آندھا ہوئے یا اللہ تیرا مہمان آہ سادہ مہمانے آیا سارا بلے پر آیا کی دروے اللہ نے فرمایا مین اللہ وہ دروے ہیں یا اللہ بن کے کی آیا فرمایا قد جا آکم کم زمیر عربی دی جمع دی سابدہ پراؤ سابدہ پراؤ سابدہ مہمان مین اللہ نور اس جہان تم آیا جنا سارا جہانی نور کیا ہے نور یا اللہ آیا تیرے بلو بھیجیا توں آ گیا چرچے پہلے نبیانو کی دینی انہانو کی آئی انہانو کی آئے آ رہے ہیں ساڑھی واری آئی تے فرمایا میرے نبیدِ غلاموں میرا معبوبہ آ چکے آئے یہ بھی تا میں مانا یا اللہ نار کے کی لے کے آیا ہے نشانی کی یہ فرمایا وَكِتَابُم مُبِين میرا معبوب آیا میرے بلویں نور بن کے آیا تے روشن کتاب بھی نہ لے کے آیا کتابیں ذابطہ حیاتیں انشانییں قرآنیں قرآن میرا معبوب نہ لے کے آیا قرآن نار لے کے اللہ اکبر تو حضرات محترم باقی نبی سب کہہ رہے ہیں پہلا اعلان ربدا تے اس اعلان اگے بڑھایا جا رہی ہے آدم علیہ السلام نے بھی کہا آ رہے ہیں سبحانہ شیف صلی اللہ علیہ السلام نے بھی کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا حضور آ رہے ہیں یا یا علیہ السلام نے بھی کہا حضور آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام دیواری آئی فرمایا وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِيَّاتِ مِمْبَادِ اسْمُهُ احمد خوشکبری دیتی آدم علیہ السلام نے خوشکبری دیتی آ رہے ہیں اے آدم تینوں کی میں پتا چلا بھئی آ رہے ہیں پتا چلے آلہ مہربا بچ اُتھے تارف جو حضور آ رہے ہیں کرا دیتا گیا پھر کی میں پتا چلے آدم علیہ السلام نے فرمایا پتا چلے راب نے جھر میرا ڈھانچہ بنایا نا ڈھانچہ تے روپا ہی سر بھلو اکھاں کھلیا عرشِ مولا تک میری نظر گئی عرشِ مولا دے چارے پاما تے لکھیا بے کھیا سی لا الہ عج کی دی یا اللہ تینا تے نو محبوبے کہ اپنے نا دے نالوں دا نا لکھ دیتا ہی لا الہ الا اللہ اللہ دی مقرئے محمد اسم دی میم شروع ہو گئی پچھے فاصلہ کوئی نہیں لا الانو اک پاسے کر دے ہو رسول اللہ دے دو ماں لفظاً اک پاسے کر دے ہو درمیانے چکی نظر آئے گا اللہ محمد اینج ہے نا آدم علیہ السلام دی نظر پہی رفانہ کا جنوہ دی کھانے کو حق نے رفانہ کا جنوہ دکھانے کو حق نے لکھا ارش پر نامے والا تمہارا پڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا ہے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ازانوں میں خطبوں میں شادی و غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جاہا تمہارا آہا پھر آدم علیہ السلام نے تعرف کرایا وہ آرے ہیں کیا وہ کنوں ساڑی ماہ حضرت حبہ بچوں انتی مرتبہ انتی مرتبہ جوڑے جوڑے پیدا ہوئے ایک دیت ایک پوتر ایک دیت ایک پوتر انتی مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام جنہ پغمبر بڑھنا سی وہ کلے پیدا ہوئے کلے انہوں نے مشیرہ پیدا نہیں ہوئی تاکہ نور مصطفیٰ تقسیم نوے اگے ایک کے ذات میں چلوائے کلے پیدا کلے حضرات محترم نور مصطفیٰ اللہ نے جو اپنے محبوب انہوں نے نور بخشا ہے نور والا تاپا بھی ہے نور دینکار کیسا اکھت نور نے کدی فوٹو پاک تے بیٹھو ہے لگی انہوں نے اب صدا دین دینے سنے اوہ نور آلے ہو اوہ نور والے ہو میں مازوراں بے نوراں کدے کسے نے فتح والایا تو بشہ انہوں نے نورا کی جانا ہے بشہ انہوں نے نورا کی جانا ہے میں کہنا نور واسطے بھی بیک نور والی شین ویکھن واسطے بھی نور دی لوڑے اٹیوب بڑھ رہی بلب بڑھ رہی ہے سورج ستارے چند ایمان نا دسو جی اکھت نور ناوے نظر آنگے کچھ تا بولو نور وے کنواستے نور دی ضرورت ہے نور وے کنواستے نور دی اے زہری نور اس جمکنوے کنواستے اندر ہونی ایک نور دی لوڑے جو نور نہیں ہوئے گا اے نور بھی نظر نہیں آئے گا مدنی کریم دا نور بھی نظر آنگے پرے نا زہری اکھا نال نہیں ایمان دے نور ناوے نور مصطفیٰ نظر آنگے اس نور ناوے کنواستے ایمان دا نور ضروری نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دو میں پاسے او یو مل کھلو یا کرسی ارشی نہ لوک لمسی نہ سورج چند تارے او تائیو نور محمد والا جواہر البہار جبریل امین نے پوچھیا یا رسول اللہ تو آٹی عمر کتنی ہے کم عمروں کا یا رسول اللہ کون پوچھتا ہے جبریل سونے ہا تیری عمر کتی ہے انہوں پتہ نہیں بھارا ربی اللہ اللہ دن پیر دیتے ہیں حضور پیدا ہے پھر پوچھتا ہے کم عمروں کا یا رسول اللہ تو آٹی عمر کنی ہے نبی پاک نے فرمایا میری عمر دا جے اندازہ لگانا ہے جبریل پہلے تون دا سے تیری عمر کنی ہے آج کیتی یا رسول اللہ چوتے ہجابِ عظمت رابطیاں قدرتاتِ حقیقتہ اور ناب پرداندے چوتے ہجابِ عظمت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے کہا چوتے ہجابِ عظمت ایک ستارہ چمک دا سی بہتر ہزار ستر ہزار سال بعد اوہ ستارہ چمک دا سی میرے آقا میں ستارہ نبہتر ہزار مرتبہ بیکھے آئے میں بکھا دے نبی سے اندازہ لالواق کا میری کنی عمروں نہیں پہ حضور نے فرمایا بس ہون تو اے اندازہ آدھی عمر دا دس سی ہون میری عمر دی تو ان کو کچھ سمجھ لگ جائے سرکارِ مدینہ نے فرمایا ساری کہنا تو پہلے اللہ تعالی جلہ مہدل کریم نے میرے نور نو پیدا فرمایا نورم من نور اللہ دی گل نہیں اندازہ اختلاف حصے نہیں اللہ تعالی نے اپنے حسن و جمال دا جو اظہار کی تاسی ہو ذات مصطفیٰ بن گئی دیکھئے بھائی آہ لائٹ ہے نا لائٹ ہے کس دی روشنی ہے آج دی روشنی زمین تے پہ رہی ہے اے اظہار ہو رہی ہے پہ لائٹ بال رہی ہے کیوں نہیں اسنو کوئی ٹیوب نہیں کہندہ آج دی روشنی پھیلی ہوئی ہے اسنو کوئی ٹیوب نہیں کہندہ کہ ٹیوب نو کوئی روشنی نہیں کہندہ اندہ نا ٹیوب ہے اندہ نا روشنی ہے خدا خدا اے تجلوہ خدا مصطفیٰ ہے چود ویرہ دا چند چمک دا ہوئے تے شیشہ رکھ دیو زمین دے شیشہ ایمان نالدسو اس شیشے پہچ کی نظر آئے گا اچھا دا بولو کی نظر آئے گا تیرا چند جیرا آسمانہ تے چمک رہی ہے او چند اتر کے شیشے دے اندر گھس گیا ہے انتے بچ داخل ہو گیا ہے چند اپنے مقام تے شیشہ فرش تے چند آسمانہ تے چند اتر کے شیشے دے اندر داخل نہیں ہویا کمال ہے اس شیشے دا جس نے کمال سفائی دی بجا تو بلدیاں تے چمکن والے چند آدھے بچ بکھا دیتا چند چندے شیشہ شیشہ ہے او دا غیر بھی نہیں او دا این بھی نہیں خدا خدا ہے مستویٰ مستویٰ ہے خدا مستویٰ نہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تا یعظو نے فرمایا من رہانی من رہانی او جس نے مینو بیکھیا من رہانی فقدرالحق جن نے مینو بیکھا وہ نے حق بیکھا حق بیکھا ایک تا حدیث دوسری حدیث حضور فرمادہ نے صل اللہ علیہ وسلم جس میرے غلام نے جس میرے غلام نے خابچ میں محمد بھی زیارت کر لئی میں دو علاوہ کسے ہورنوے پاور بھی نہیں کہ میری شکل متشکل ہو کے آ جائے لا یتمثل شیطانو بھی نبی پاک فرمادہ نے شیطان جو چاوے شکل بطل لیندہ ہے غوست شکل ولی دی شکل مومن دی شکل جو چاوے روپ تھار لگے لیکن شیطان جو سپر طاقت ہے اس دے باوجود مصطفیٰ کریم دی شکل متشکل ہون دی رابنے ان طاقت ہی نہیں دی شیطان حضور دی شکل نہیں مان سکتا لا یتمثل شیطان نہیں آگدہ میں نبی دی بھی سلام نبی بے مثال ہے آبدی مشریت بے مثال آبدی نرانیت بے مثال مسئلہ کے آل سنت جماعت داقیدہ ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام لو بشر نام مننے ہو بھی کافر ہے لیکن ماد بشر نہیں ماد بشر کافر آنکھ ہے بے شمار ہے تا قرآن پاک دی نو علیہ السلام دی قوم نے کہا نبی ایسا تاہی نو بشر سمجھنے ہیں مان را کہا اللہ بشرم مثلنا تو ساڑھے دنگا بشر ہے بے شمار قومہ کہا اپنے جیسا نبی نو سادے رنگائیں اونا صرف بشر کہا اسی مسلمان مصطفیٰ نو ماد بشر نہیں کہندے حضور نو اگر بشریت اطلاع کر لوے تکو افضل البشر اوچھی بولو افضل البشر اکمل البشر سید البشر بشریتی جا کے انتہاو دیئے اتھے مصطفیٰ بھی بشریتی امتداو دیئے جب سے سنا ہے لا یار لباس بشر میں جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں رب کعبہ دی قسم حضور بشری لباس لے کے نام دے بشریت نو قد شرفت بزرگی ملتا انسان بن سکانا کبھی انسا تیرے بغیر ملتی نہیں ہے دولت ایما تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے تسلیم کر لیا بخشش کہوں ہے صاحبِ قرآن تیرے بغیر آدم علیہ السلام نے بصیت کی تھی حضرت اپنے بیٹے شیعظ علیہ السلام کہ بیٹے تو سمجھے ہر تیرا بائی نال بیندے پیدا ہویا تو تو کلنو ہے یاد رکھ تو منصبِ نبوت فیض ہوئیں گا میں دوباد تو میری یہاں چاندہ وسیطہ نے قابل قبول رکھی ایک تاں اور تاں بھی سو بک دنا بیٹھی کسے نہ دھوکھا فری بنا کریں صادق تے امین رمی اپنے آپ تو عورتوں تو اجتناب رکھی اور مشکل پیش آ جائے مشکل تو بیٹے میری وسیعت دے آخر زمان نبی جنابِ محمدِ مصطفی دا وسیلہ رابطی بارگج پیش کریں جتنی بھی کوئی مشکل ہوئے گی حل ہو جائے بہل محمدِ محمدünüz بہل محمد! 2017 موسیقی موسیقی اببا جانے تو ہڈی بھی مشکلہ لگی میں نوجو بسیت کر رہا ہوں اس آن والے نبی دی آ رہے ہیں تو ہڈی بھی مشکل حل ہوئی ہے فرمایا ہاں ہاں بیٹا میری بھی مشکل حل ہوئی ہے آگے دنیا پہ گندم دانا چھجر ممنوا تھا بیٹھے تین سو سال میں زہر و قطار و داریاں دعایاں منگیاں ربانا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَدَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ آخروں گھڑیاں آگئے ہیں اللہ نے منو چند کلمیں سکھائے فَتَلَقَ آدَمَا لِرْبِ بِقَالِمَاتِ قرآن شیفے اللہ نے چند کلمیں آپی سکھائے کہ دعا منگی یا اللہ میری بخشش فرمایا لگز شکر بیٹھا اللہم انی اسعالوکا بے حق محمد انتغفر لی یا اللہ اس محمد صدقے میں بخشش کر دی اللہ تعالیٰ نے پوچھیا اے آدم تُو میرے محمد لو کی میں جانے آ پہلے تُو آیا ہے تُو میرے محمد لو کی میں جانے آ اکر باتِ آئینہ رفتا محمدن مانائے میرے محبوب کو کہاں سے جانا یا میرے محبوب کو تم نے کیسے جانا تم کیسے بھی بیان کرو تو کہاں بھی بیان کرو عج کی یا اللہ جان لیا اس طرح جان لیا جب تُو نے مجھے پیدا کیا میری نظریں اٹھیں عرش مولا تک میں نے کلمہ شریف میں تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا دیکھا محمد؛ معبوب دا ذکر جیڑا بھی کوئی لمحہ کردائے میرہ اب توجہ نال سننا کیتی جنب یا اللہ میں جنب تجھ گیا اگو پتے ویکھے اس تے تیرے معبوب دا نکھ فرمایا اگے خور بڑھ دروازہ ویکھا جنب دا اس تے تیرے حبی اگے فرمایا بیان کی دی جل اور نبی پاک دا ذکر کرنا آدم دی سنت بن جائے دے مدنی کریم دا ذکر سننا رب دی سنت بن جائے سچی پچھو قاضی اقبال آدم علیہ السلام پہ عوضی سنت ادا کر رہی ہے تسی سن رہے ہو تے راب دی سنت ادا کر رہی ہے ہاں ہاں اچھا وہ نبی کہا آ رہے ہیں کی کہا آ رہے ہیں اگے چلیئے نوغلہ السلام در مان رہے ہیں سادے ست ہزار سال حضور نبی پاک دے ملاد تُو پہلے آ ذکر ہو سادے چار ہزار سال نبی پاک دی ملاد شریف دی تریخ دوں نوغلہ السلام نے حضور دا ذکر کی تا وہ آ رہے ہیں بیڑا بنا بیٹھے قوم بڑی اناڑی سادے نو سو سال تولیہ کیتی اڑمان قوم چراسی بندے مسلمان ہوئے وہ بھی کام دے نہیں ہیں راب نے حکم دی تا بیڑا بنا بدعا کی تی اللہ دے پہلنے رب لا تذر علال عرد من القافرین دیارہ یا اللہ اے قوم بڑی جیتے پتھر مار دینے میں تبلیغ کرنا ہے بٹے مار دینے لہو لہان کر دے دینے میس نہ لے پترہ میں جو چھپ جانا یا اللہ پھر بھی کہنا جی میں تو راضی نو میں راضی پر یا اللہ میں تبلیغ کی دی سادے نو سو سال اللہ دا قرآن بھی کہہ رہی ہے چراسی بندے پلے پہنیوں بھی کام دے نہیں اناڑیاں اولادا بھی جو بھی کوئی امید نہیں کوئی سہب ایمان بڑھیں گا بدعا کی نبی دا دل دکھ ہے تو بدعا نبی اس وقت کرنا ہے کہ دل دکھ جائے آرے پھر رومی فرماندن حیچ قوم را خدا رسوہ نکرد تا دلے ساہب دلے نامد بدرد اللہ دے عذاب آنڈا قانونے اللہ والے دا دل دکھاؤت رب دا عذاب آجا ورنہ رب نے کبھی آبی ذات واسطی عذاب بھیجا نہیں پھر اولا دریا حالا ربکم ملالا میں بڑھا ربا میں بڑھا ربا نمرودہ دریا میں بڑھا بڑھا ربا خدا ہی دیتا بے کر دے رہے کافر تو سینکڑا سال کر دے رہے ربا کہاں ہے پھوکے دے پھر دنے آپ کے چوب کر جانگی آئی باری جسے کو نبی پیغمبر بھیجا تو نبی دا گستاخ بنے رب نے فرمائے بس پکڑ واسطے ضروری ہے کہ میں نبی بھیجاؤ میرا توہیدہ پہ گام دے بے تے نامنے تے پھر عذاب بیجھے بیڑا بنا فرمایا اے پیغمبر یہ نہیں رکھ دے ہو ٹھیک ہے میں تبا کر دے نا میں نکیری دیر لگنی بٹھانی تا نہ پڑھنے ان دی ان دی بھی لیوڑ نہیں پہنی فس ارادہ ہی کر حضرت نوح علیہ السلام دمیشت دی دمیشت دی جامہ مسجد دے قریب ایک تنور سی حجمہ مسجد دے نوح تے سامنے کے تنور بھی ہیں تے دائی بیٹھی روٹیاں لگان دی ہیں دائی روٹیاں بیٹھی لگان دی ہیں حضرت نوح علیہ السلام گزرے تے او دائی آکھر لگی وہاں پیغمبر تو کہنا میں رابطہ سچا پیغمبر آتے پیغمبر تا ساچ بول دے نا تے توں ہی کون مرن لگ پہ ہے توں ہنا طفان ہنا ہے طفان ہنا ہے آج تک تا آیا کوئی نہیں آپ نے فرمایا دائی خموش ہو جا ہو سکتا ہے تیرے آگرے تنور بھی چوتفان شروع ہو جائے اللہ دا قرآن کہنے فارت تنور فارت تنور تنور بھی چوب پانی دازہ دویا پوری دنیا پہ پھیل گیا پوری دنیا وہ جیلا بیڑا سی ہر شہدہ جوڑا آپ نے وہ کفرمایا دیں آجاؤ ہر شہدہ جوڑا ہر شہدہ جوڑا کہ وہ قوم اس نبی نو مزاک کر گی سی نو علیہ السلام پور لنگے نا کافر مشرق اے نیا ایسے بیڑے میں تو پیلائیں گا ایسے بیڑے میں تو پر لائیں گا اڑ جائے گا آخر انہ نے انہوں نے نجاست کرنی شروع کر دیتی بول و بزاد اس بیڑے بچ کرنا شروع کر دیتی اللہ دے پیغمبر نے کہا یا اللہ اس حد تک آ گئنے کے بیڑے بچ نجاست کر دینا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں نے قدرتان میں ایک صفائی بھی نہ کرو کرانی بے گئی کھارش دی مرز پوری نو علیہ السلام دی گھوم میں کہا پناہ مجھ آہ خرکان لگے کوئی دوائی کامیاب نوی ادفا کرنے اس پاہم دا کہ مشرک پڑھا او نجاست قضاہ آجا تو باستے بیڑے تھے جا بیٹھا رہا تھوں جو پیر تلگا تھے مجھے نکو پیہا تو یاو جو تبرک انہوں لگا نا انہوں نے آدھا ہی تبرک او خارش دور ہو گئی خارش ختم ہو گئی جس سے لگتا کہ ختم انہوں نے اعلان کر دیتا لوگو خارش دی دوائی لب گئی بڑی کامیاب دوائی لب گئی دن رات نجاست جسمت اللہ ہی جن دن حتیٰ کہ اس بیڑے نو دھو دھو کے تشیشیاں بھر بھر کے دور دراز علاقے تھے پہنچانے جتے لان دے سن رب دی کدرہ تو ٹھیک ہو جن دے سن حتیٰ کہ اللہ نے برما بے کہا میرے پیغمبر مولا عذاب کدرہ نا وہ تنور پانی شروع ہے نکلنا زمین تے پھیلنا پانی شروع ہے اللہ تعالی جللہ مجدل کریم نے فرمایا میرے پیغمبر تیاری کر لے میرا عذاب دفان پوری کہناتے ہیں نکل سی تنور تنور پھر پھیلنا جائے گا پوری کہنا پانی لپڑت لے لے عرض کیتی مولا بیڑا بھی تیار ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نو علیہ السلام حالی تیرا بیڑا مکمل نہیں ہویا بیڑا پڑھا لی جوڑا جوڑا بھی وجبہ لیں گا جب تک اس بیڑے تک تختی میرے معبوب دے نا دی نہیں لیں گا بیڑا تیرا کندی لگے گا نہیں مولا جامی یہ کھیئے لکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام تنور کٹل شامل کر رہے ہیں فرما دینے اگر نام محمد را اگر نام محمد را نا یا برد شفی آدم نا آدم یا فت توبہ نا نوہد غرق نجینا اچھا اگر چلی اگر چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بھی دعا منگی بیت اللہ کو تن ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں اور قرآن دیتا ہے نا انہوں نے بھی کہا آ رہے ہیں کوئی طور تے گئے دعا منگی یا اللہ میری امت نو بہتریاں نصیب کر دنیا تے آخرت بیاں بہتریاں دنیا تے بھلائی تے آخرت بڑائی وَاکْتُبْ لَنَا حَقْتَ سُحَانَ یا اللہ لیکلے ساڑے باستے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَا ذِهِ الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِ اللَّا خِعْرَا اِنَّا هُدْنَا الَيْكَ اے مولا سی تیرے وال رجوع کر لے آ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام تُو آ دی امت بہتریاں باستے جڑی دعا پیاں منگنا ہے تُو تا مانگ دے لہریاں ایک میرے معبوب دی جلوہ گری ہوئے گی اور نہ منگیا نہیں میں اپنے معبوب دی امت نو دنیا تے آخرتیاں بہتریاں بین منگا دے چھڑاں گا اللہ زی کوہنشی زیادہ توجہ نہ سوڑی اللہ زینا وہ لوگ اللہ زینا یتبعون الرسول نبی الامی اللہ زی یجدونہو مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل اور لوگ جو اتباع کرنگے اس رسول دی اور رسول جو امی بھی ہے اور نبی بھی ہے امی بھی ہے اور اے موسا حالی میں تیرے تے تورات نہیں نازل کی تھی جس وقت تورات آ جائے گی انہوں ذرا کھولتے بے کی یجدونہو مکتوباً یجدونہو مکتوباً عندہ تورات والانجیل نداتی کے سرکار تشریف لاؤ غریبوں کے گم خار تشریف لاؤ دو عالم کے مختار تشریف لاؤ رسولوں کے سردار تشریف لاؤ آئی اسی علیہ السلام بھی باری سلیمان علیہ السلام بھی باری ہے ایک ہزار سال پہر دو عزار موسیٰ علیہ السلام ایک ہزار سال سلیمان علیہ السلام دا تخت اڑا جا رہی ہے امام فقر الدین رازی نے ذکر فرمایا تفسیر کبیر دے اندر تخت اڑا سیدنا سلیمان علیہ السلام متخت پرواز کردے سن نہ اندے بچ کوئی مشینری انجن فٹ نہ پٹرول پانا پیندار نہ ڈرائیور دی لور نہ کنڈیکٹر دی لور ہوجدہ دستہ نار پٹھا لیندے چل یمن چلنا ہے ہوا دا جھٹا نہ لگ دا او تخت پرواز کردہ کردہ سبحان اللہ بیت اللہ شریف دے کولو لنگیا سلیمان علیہ السلام دا راکٹ ہیلی کوپ در تخت جاری بیت اللہ شریف دے کولو لنگیا اللہ دے نبی نے بیت اللہ والا دیکھیا تا سہی پر توجہ نہ کی تی نا سلام بیت اللہ نو کی تا کولو لنگ گئے چونکہ اندر بھی بہت سن بیر بھی بہت سن بہت دبتان ہوئے کے نفرت آئی بیت اللہ والا نہیں فرمادنے امام را دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت لنگ گیا تے بیت اللہ رومن لگ بیا بیت اللہ یا اللہ میں بیت اللہ تے سلیمان نبی اللہ دوست دوست کولو لنگے تے توجہ نہ کرے توجہ نہ کرے سلام دعا لیک سلیک نہ کرے بڑی دل نو تکلیف ہون دیئے بیت اللہ رومن لگ بیا اللہ نے فرمایا بیت اللہ کیوں رونائے عرض کی تھی اللہ میں بیت اللہ تیرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام نبی اللہ انہیں میرے والا توجہ نہیں کی تھی لنگ گہنے فرمایا بیت اللہ رو نہیں اوہ میرے گھر رو نہیں اوہ نبی اللہ تو میرا بیت اللہ گھبرا نہیں ایک ہزار سال پاکی رہ گیا ہے آخر الزمان نبی میرا محبوب دین جلوہ گری میں کرانگا بھی مکہ وچ ملاد ہو وے گا بھی مکہ وچ اللہ تے قیامت تک تیرے وچ رون کا نہیں مکہنگیا اللہ عیسی علیہ السلام دی باری آئی اور نہ کی میں ذکر کی پھرے تخت حضرت سنیمان علیہ السلام دا پرواز کردہ 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 مدینہ شریف لنگ گیا خجورہ میں جنڈ حکم دیتا تخت تم تھلے آنے روک جا اتھے آپ نے دو رکعت نفل پڑے جبریل نے کہا حضور اے پیغمبر جتھے نفل پڑے نے اے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ دی حجرت گائے اے مدینہ اے مدینہ اتھے اترے ہیں تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئی فرمایا با مبشرم بے رسولی یعطیم مباد اسموہ احمد بشارہ دیتی اس رسول دی میرے بعد جیڑا آئے گا میرے بعد جیڑا آئے گا عیسیٰ علیہ السلام بھی چٹیل میدان پلسطین مجھ کھڑے ہو کے لکھا دے اجتماعنوں خطاب کر دے کہہ رہے ہو میرے امدیو میں جا رہا ہوں وہ آ رہے ہیں آپ قرآن کہہ رہی ہے مباد اسموہ احمد اندھنا آمد اڑھے اندھنا اندھنا لکی میں پتا لگ گا اندھنا انجیل چھ پڑھا میں جا رہا ہوں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اس اعلان وہ آپ کر پھیلائیے تھے گھنٹے بیجھے وہ آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک ہی یہ اعلان ہوندھا بھی ہے مباد اسموہ احمد میں جا رہا ہوں کیسا خطیب گندریاڑے وال سنے رے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دے خطو خال جو پیان ہوئے ہیں نا کتابان دے اندر ہیں گندریاڑے وال سنے رے وال سنے ری داڑی چٹا گورا رنگ نازک الجسم وجود نازک بہترین خبیب کیوں نہ ہوئے مصطفیٰ دی ناد پڑھ رہے ہیں سادیہ قدی سارا حلقہ نالے صحابہ دا کیا میں جا رہا ہوں وہ آ رہے ہیں انہوں سے حضرت تسی کدھر جا رہے ہوتے کون آ رہی ہے فرمایا میں اسمانہ پہ اٹھایا جاؤں گا وہ آ رہے ہیں توجہ فرمایے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اوہ میرے امدیوں وہ آ رہے ہیں جن کی نالین شریف کے تسمیں باندھنے کا بھی میں قابل نہیں دعا مانگ رہا ہوں یا اللہ مجھے نبی تو نے بنایا اپنی مرضی سے مصطفی کریم کا امتی بنا دے عیسیٰ کی اپنی مرضی سے یہی وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پنچالیس سال زندگی گزاریں گے اولاد بھی ہوگی رسول اللہ کی قبر کے ساتھ ان کی قبر بھی ہوگی مشکاشی میں حدیث ہے نبوہ دیتی مولا تو آ دی مرضی نال مصطفیٰ دا امتی بنا دے عیسیٰ پیغمبر دی مرضی نال او نبی کہا آ رہے ہیں آ گئی اسی غلامہ دیواری اسی یہ نہیں کہنے آ اسی کہنے آ کہ صورت نجات بن گئی یا رسول اللہ تم ملے تو بات بن گئی کہہ جو ذرا تم ملے تو جو بات بن گئی صورت نجات بن گئی دیکھا جو جمال مصطفیٰ میری بھی عوقات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر ساری کہنا تو بن گئی چہرہ کی چمک سے دن بنا گیسوں سے رات بن گئی قبر میں جو آ گئے حضور موت بھی حیات بن گئی آقا تم ملے تو اسی کی کہنے پھر نیا ہویا چانن ہویا چانن نوری اجالا انہیں آ گیا کملی ہویا چانن نوری اجالا انہیں آ گیا کملی جیڑا توڑ جیڑا توڑ رل خوشیاں یار مناؤ اللہ نے کرم کمایا صدق ملی والا یا صدق ملی خوش نصیب ہاں کی جنہ نو ملا دے مصطفیٰ دے ذکر دے شادت نصیب ہوئی اسی کہہ رہے ہیں حضور آ گئے مبارک تجھے اے زمان مبارک کے دنیا میں در یتیم آ گیا ہے چلو تم بھی مستانا ہمارے ہواوں کے محبوب رب کریم آ گیا ہے حلازم ہمیں شکر خالق کرے ہم دیا ہم کو جس نے رسول معظم سراجم منیرن پشیرن لذیرن جہاں میرا فر رحیم آ گیا ہے انشاءاللہ عزیز اس سلسلہ مضبون ایندہ بھی جاری رہے گا اللہ کریم عمل بھی توفیق بخشے مبارے